سلام علیکم اپنے بچوں کا اپنی فیملی کی کفالت کرتا تھا ایک دن جب وہ جانے لگا تو ایک سیاہ وہاں پہ تھا سیاہ نے کہا کہ سمندر کی لہریں تو بہت زیادہ ہیں تم نہ جاؤ آج اس نے کہا کیوں نہ جاؤ اس نے کہا دیکھو تمہاری کشتی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے اپنے بچوں کا مچھلیاں پکڑ کے میں سیل آؤٹ کروں گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا اپنی فیملی کا پیٹ پالوں گا اس نے کہا تم مر جائے گا اتنی بڑی تیز لہریں ہیں اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہ کام کرتے ہو یا تمہاری کوئی فیملی میمبرز بھی کرتے ہیں اس نے کہا ہمارا پورا خاندان مچھے رہے ہیں مچھلیاں پکڑتا ہے تو سیاہ نے کہا کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دوران اس نے کہا میرے چاچو کی ڈیتھ ہو گئی تھی میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی میرے فلان رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس نے کہا تمہیں سبق نہیں سیکھا اس میں اس نے کہا لیکن میں نے جانا ہے اس نے مچھلیاں نے بڑے خوبصورت سوال پوچھا کہ آپ کے چاچا دادا بابا اس کی ڈیتھ کہاں پہ ہوئی سیاہ نے بڑے مسکرا کے کہا کہ وہ آرام سکون سے بیڈ پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو مچھرے نے کہا کیا آپ نے بیڈ پہ سونا چھوڑ دیا اس نے کہا نہیں اس نے کہا دیکھے آپ کے بابا دادا کی ڈیتھ جو ہے نا بیڈ پہ ہوئی اور آپ نے سونا نہیں چھوڑا تو میں مچھلیاں پکڑنے کیوں چھوڑوں میرے بھائی اس لیے اگر آپ سمندر کے کنارے ٹھہرے رہیں گے تو خالی لہریں انجوئے کر پائیں گے اگر سمندر کے اندر جا کے لہروں کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو خزانے بھی ملیں گے اور بہت کچھ ملے گا اس لیے آپ چلیں تو صحیح ایک دفعہ آپ دوڑیں اتنی دوڑیں اتنی بھاگیں کہ آپ کو منزل نظر آنا شروع ہو جائے اسلام علیکم علیکم اسلام چلیں اجازت ہے thank you so much